یہ تومت ویسے تو ماضی میں بھی ہر حکومت پہ ہر ایوان پہ لگتی رہی ہے لیکن سچ یہ ہے کہ جتنا بے توقیر اس ایوان کو عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں کیا گیا اس کی کوئی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی ہم یہاں یہ درست کا ایک پی ٹی آئی کے کسی دوست نے بھی یہ بات کی میری بہن نفیصہ شاہ صاحبہ نے بھی ابھی بات کی ہم یہاں پہ ایک دوسرے کے گریبان پھارنے تو نہیں آتے ایک دوسرے کی بیزتی کرنے کا منڈیٹ لے کے تو ہم یہاں نہیں آتے لوگوں نے ہمیں اس لیے ووڈ تو نہیں دیا کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے کے اندر کیڑے ڈالیں کیڑے نکالیں تنقید کرنی چاہیے تنقید ہونی چاہیے لیکن تنقید تو تب کرے جب کوئی سننے والا ہو کوئی بات پر عمل کرنے والا ہو کوئی تجویز لینے والا ہو ایسا کوئی بندوست یہاں موجود نہیں ہے ٹھیک کہا ہے یہاں پہ نفیصہ شاہ صاحبہ نے کہ ایک ایسے وقت پہ جب ہم اٹ وار ہیں افواج کام کر رہی ہیں جوڑی شریف کام کر رہی ہے ہیلتھ کیر والے جو ہیں وہ دن رات کام کر رہی ہیں ریسکیو والے پولس کام کر رہی ہیں آپ نے پارلیمنٹ کا لوگ ڈاؤن کر دیا لوگ یہ سوچنے میں حق بجانب ہے کہ لوگوں کی جانے جا رہی ہیں کیا سیاسی قیادت کی جانے پاکستان کے عام لوگوں سے زیادہ قیمتی ہیں کتنا خوف ہے کرونا کیا کہ ہم یہاں بات نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و بان میں رکھے لیکن جب حالت جنگ میں قومیں ہوتی ہیں تو اگر واقعی جمہوریت ہو واقعی وہاں پہ پارلیمنٹ فنکشنل ہو تو پھر وہاں پہ پارلیمنٹ کا لوگ ڈاؤن نہیں کیا جاتا سچ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں کوئی اس بات کو جلدی مان گیا ہے کوئی اس بات کو اب ماننا ہے کوئی تھوڑے دن بعد مان جائے گا ویسے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بہت بڑے بڑے ازازات حاصل کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں لیکن جو کمال کیا ہے وہ یہ کہ آپ نے وہ وعدے کیے اور وہ نعرے لگائے جن کی تکمیل کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا آپ نے نوے دن میں کرپشن ختم کرنی تھی آپ نے ایک کروڑ نوکریاں دینی تھی آپ نے پچاس لاکھ گھر منانے تھے آپ نے سارے چوروں کو اور ظاہر ہے کہ سارے چور بقول آپ کی اپوزیشن میں ہے ان کو الٹا لٹکا کے ان کے پیٹ پھاڑ کے اس میں سے قومی دولت نکالنی تھی اور آپ نے پاکستان میں انسو